تو دوستو سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے جس سے کہ ہماری سبی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب اور آج کی اس جو ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کا پتہ چلی گیا ہوگا او لیڈی تھامنیل کو دیکھ کے یہ جو ویڈیو تھی اتنی جازہ ریکویسٹڈ ویڈیو تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اب جیسے میں نے ریکویسٹڈ ویڈیو پہ اگر بنائی ہے تو مجھے اس کا رسپونس بھی اچھا ملنا چاہیے تو مجھے بہت ہی جیادہ کمنٹ ملی تھی اسی بات کو لے گا کہ جو ہے پاور کی پہ آپ ویڈیو بنائیے پاور کی پہ بنائیے کہ اس کے لائن کہاں سے اب اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتا دوں گا آپ کو پورا یہ سمجھ لو کہ ایسے لئے جڑھ تک بتا دوں گا آپ کو پورا کی اس سے آگے کچھ ہوگا نہیں بس آپ کو سب سمجھ جاؤ گی کہ اب یہ پاور کی کا جو ہے کہ اگر موبائل اون نہیں ہو رہا تو وہ آئی سی کے کس بول سے جو ہے وہ سیگنل نکل لیا ہے پاور کی کو اون کرنے والا ڈائریکٹ پھر اسی پہ کام کرو آپ یا پھر آئی سی کو دیکھو تو پھر آپ کیوں پروبلم جو ہے سول ہو جائے گی تو چلے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو اس سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں اسٹینسل کا سٹوک آ رکھا ہے ابھی بہت اچھا سٹوک آ رکھا ہے جیسے پچھلے کچھ بھائیوں کو اسٹینسل مل نہیں پائی تھی تب اسٹوک ختم ہو گیا تھا تو ابھی جو ہے سٹوک آ رکھا ہے اگر آپ اسٹینسل کھائینا چاہتے ہیں یا پھر آئی سی فلکس کھائینا چاہتے ہیں جو مائی سی بنانے میں ہم یوز کرتا ہوں تو میرا وات سب نمبر جو ہے آپ کو مل جائے گا ڈسکرپسن میں وہاں سے جو آپ میرے سا کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو چلے آج ہم بات کرتے ہیں کی کس طریقے سے ہم آئیڈنٹیفائی کریں گے کی آئی سی کی کس بول سے جو ہے ہمارا پاور سیگنل نکلتا ہے جو پاور کی پی جو وولٹیج آپ کی بنتی ہے وہ کس بول سے آتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو چلے دوستو بات کرتے ہیں یہ یہاں پہ میں نے آئی سی لی ہے میرے ٹیک کی تریسر تیس جو کہ آپ کی تھی جی فون میں لگتی ہے کوئی شیبی لے لو یہ سب آپ کو کنسیپ سب میں سیم ہی رہے گا ہو سکتا ہے کہ بول وغیرہ کا تھوڑا سبس فرق اللہ کو باقی کنسیپ تھوڑا لگی رہے گا ملکہ کنسیپ جو ہے وہ آپ کا سیم ہی رہے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے آپ کی آئی سی کی سٹرکچر دیکھو ایسے اگر آپ کو دیکھو گے تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آنے کا یہ کیا لکھا ہے کیا نہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اس کا ڈیڈ کیسے کرنا ہے اس آئی سی کو کس طریقے سے ڈیڈ کرنا ہے اگر میں آپ کو کوئی نمبر بتاؤں گا میں نے بولا کی بھائی جو آپ کی تیسر تیس ہے اس کی جو پاور آئی سی کی ایم ٹو بول ہے اس سے پاور سنگل نکلتا ہے اب آپ دیکھو گی کیا اس میں تو اتنی ستاری بول ہے ہم کیسے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کی اس اس سٹرکچر کو سمجھتے کہتے ہیں کہ بول کا جو arrangement ہوتا ہے اس میں ان کو ہم بولتے کیسے ہیں تو یہاں اگر آپ سب سے پہلے دیکھیں یہ جو آپ کو ٹرینگل دکھ رہا ہے یہاں پر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سائیڈ میں ایک ڈو ٹائپ ہوتا ہے بندی ٹائپ ہوتی ہے تو وہ اس کا مطلب ہے تو یہاں اوپر سے نیچے تک تو چلتے ہیں اس کے alphabet یعنی ABCD EFGH اور جو اس کے بائیں سے دائیں چلتے ہیں اس کے نمریکل ایک دو تینچا پانچے ساٹھ آتے ہیں یعنی رو اور کولم کے روح میں جو ہے چلتا ہے اب مان لیجے مجھے کسی بول کو پتہ کرنا ہے کہ اگر جیسے میں نے آپ کو ایک example دیا تھا ایم ٹو بول کا مان لیجے یہ ایک بول ہے ایکس آؤٹ اب میں اس بول کو کیا بول ہوں گا ہے اب اگر میں کسی کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس بول پہ جمپر کرنا ہے یا اس بول بول پہ کام کرنا ہے تو آپ کو اس بول کا پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا لوگیشن کی اس کو آپ کیا بول لوگے تو جیسے یہ بول ہے تو یہ ہے چاہ نمبر پہ یہ نیچے بھی جو ہے چاہ نمبر پہ ہی ہوگی اگر آپ دیکھیں گے چاہ نمبر پہ نیچے ہے اور چاہ نمبر پہ ہی اوپر ہے جو یہ category میں ہے یہ category میں ہے ایک ہے تو اس کو بول لیں گے ہم فورے بول ٹھیک ہے دوستو اور اگر میں لے سے لیتا ہوں جیسے یہ لے لو آر ٹی سی 32 کلو کلو ہرٹس کا جو کرسٹل ہوتا ہے یہ والی بول ہے جو اس کے لئے بول ہے تو اس بول کو ہم کیا بول لیں گے دیکھئے لائن میں کس کی ہے فور کی اور category میں کس کی ہے سی گے تو اس کو بول لیں گے ہم سی فور بول ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے جو ہم بول کے رینجمنٹ کو سمجھتے ہیں اور آپ کو اگر دکھاتا ہوں جیسے مال لیجیے اور میں بیچ میں سے لیتا ہوں کچھ جیسے لکھا ہوا ہے VPAFB ٹھیک ہے دوستو تو یہ کس کے لائن میں ہے 12 کی لائن میں ہے ٹویل کی لائن میں ہے اور اس کی category دیکھ لیتے ہیں ڈی کی تو اس کے بول لیں گے ہم ڈی ٹویل تو اس طریقے سے جو ہے بول کو بولا جاتا ہے تو اگر آگے سے میں ویڈیو میں کسی میں کہوں کہ ڈی الیون بول آپ چیک کرو یا ڈی سمتھنگ بول یا ایم سمتھنگ بول یا این سمتھنگ بول آپ چیک کرو تو سمجھ جانا آپ ٹھیک ہے دوستو تو اب ہمارے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کی ہم سمجھتے کیسے ہیں بول کو ہم بولتے کیسے ہیں کس نمبر پر کس بول کا ارینجمنٹ رہتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کی اس میں جو پاور کی ہے وہ کس بول سے آتا ہے اب ہم یہاں ہم بات کر رہے ہیں 633 کی جو کہ آپ کی 3G فون میں لگتی ہے تو جو 3G فون میں آپ کی آئیسی لگتی ہے 633 اس کے جو لیے جو پاور سگنل نکلتا ہے وہ نکلتا ہے ایم ٹو بول سے اب اس میں دیکھو کہ ایم ٹو بول کونسی ہے ایم یہ رہا آپ کا اور ٹو یہ ہے یہاں پہ دیکھو ٹو یہ رہا اور ایم یہ رہا تو یہ اگر آپ دیکھو گے پاور کی والی ہے بول ہے یعنی جو پاور کی گئے آپ کی جو ہولٹیز نکلے گی وہ نکلے گیا آپ کی اس بول سے اور میں اس کا آپ کو ڈسکرپسن بھی دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو اس کا ڈسکرپسن دیکھنا ہے تو اس کا نمبر یاد رہنا پڑے گا جیسے کہ ایم ٹو بول ہے تو یہاں پہ ہم ایم ٹو ہی دیکھیں گے ایم ٹو کہاں پہ ہے اس میں سب ہی بول کا ڈسکرپسن دیکھ رکھتے ہیں تو جیسے اگر آپ دیکھیں ایم ٹو بول پاور کی یہ بے بل سہی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ڈسکرپسن ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں آپ پاور کی سگنل یہاں پہ سابسا لکھا ہے کہ پاور کی سگنل جو پاور کی پہ جو سگنل جائے گا وہ جائے گا آپ کا اس بول سے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کوئی اس میں ڈاؤٹ آپ کا رہنا نہیں چاہیے کی جو پاور کی پہ سگنل آ رہا ہے وہ آئی سی کی کس بول سے آ رہا ہے یہ تو رہی تیسر تیس کے بعد یعنی تریجی فون میں جو لگتی ہے اگر تیسر اٹھائیس ہو یا پھر کوالکوم کی کوئی آئی سی ہو یا پھر ایس پی ڈیو کے سب تیس ہو سب میں دیکھنے کا طریقہ سیم بول کا رینجمنٹ بس بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اس کا ایم ٹو پہ تھا تو اس کا کسی اور نمبر پہ وہ ہو سکتا ہے لیکن دیکھنے کا طریقہ سب کا سیم ہے ٹھیک ہے دوستو بس آپ کو پتہ لگنا چاہیے آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہم آئی سیو کی بول کو ریڈ کرتے ہیں اب تک تو میں نے آپ کو کافی کچھ بتا دیا اس کے میٹی ڈائیگرام بھی ریڈ کرنا میں نے آپ کو کو بتا رکھا کر آپ نے دیکھو ویڈیو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے میٹی بھی کیسے ریڈ کرتے ہیں تو اب آپ یہ بھی سیکھ جاؤ گا کہ جو ہے آئی سیز کو ہم کیسے ریڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو دوست آپ کو سمجھ میں آیا جو ہماری پاور وولٹیز بنتی ہے وہ ایم ٹو بول سے بنتی ہے آپ کے اب جیسے کی ایسے ہم نے ویڈیو بنائیں یہ پاور کی کے اوپر لیکن سیگنل بہت سارے آپ کو اسے بھی دیکھ لیجئے وہ تو ایک آپ کو سمجھانے کے لئے بات اب سب سے یاد میرے کو اسی کی ریگویسٹ آریت کی پاور کی جو لائنوں کہاں ساتھ تھے کہاں ساتھی ہے تو اس لئے میں نے اسی سیگنل کے اوپر بنائی آپ چاہے کوئی سیگنل دیکھ لیجئے سمیں بہت سارے سیگنل دے رکھے ہیں بہت سارے بہت سارے سیگنل آپ کسی کا بھی ڈسکرپسن دیکھ لیجئے اور کسی کی بھی ڈیٹیل دیکھ لیجئے یہ تو میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا اور چلو دوستہ جیسے کہ ہماری ایڈوانس شریف چلی رہی ہے اگر آپ اور ایڈوانس کچھ دیکھنا چاہتے ہیں چلو میں آپ کے لئے ایک give away بھی رکھ دیتا ہوں اگر آپ اس ویڈیو پر پانچ سو لائک کر دیتے ہو پانچ سو لائک اگر آپ دے دیتے ہو تو نیکسٹ جو میں ویڈیو بناوں ہوں گا وہ بناوں گا میں کی جیسے کہ اگر آئیسی کے اندر سے کوئی لائن میرس ہوگی تو آئیسی کے اندر ہم جمپر کیسے ماریں گے اس کا ایک پورا الگی process ہوتا ہے الگ اس کی ساری techniques ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں اگر آپ اس ویڈیو پر پانچ سو لائک کروا دیتے ہو کیونکہ دیکھو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے لائک سے آپ کو پتا ہے پیسے پوچھا اس سے کچھ نہیں ملتا اس سے بس ملتا ہے یہ ملتا ہے کہ ہاں کی میری ویڈیو کو لوگ دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں میری ویڈیو کو اگر لوگ میری ویڈیو کو پسند کریں گے تو مجھے بھی اچھا لے گا تو مجھے موٹیویشن ملے گا کہ میں اور اچھا کروں اور اچھا آپ کو سکھا سکوں اور اگر ملے مجھے موٹیویشن نہیں ملے گا تو پھر میں ویڈیو کیوں بناوں گا تو یہ چھوٹا سا give away تھا آپ اگر اسے پانچ سو لائک کروا دیتے ہو تو کو میں آپ کو دیتا ہوں پھر تو میں آپ کو ویڈیو دوں گا ایک بلکل ایڈوانس لیویل کے تو اگر دوستو آپ اس کو سیکھ گئے تو مجھے تو ایسا لگتا نہیں کہ آپ سے کوئی بھی سیٹ ایسا رہ جائے گا جسے آپ نہ بنا پائے کیونکہ وہ سب سے ایڈوانس لیویل کا کام ہے وہ آپ کو میں پورا سکھا دوں گا تو چلو دوست دیکھتے ہیں پھر اسے پانچ سو لائک ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں تو اگر پانچ سو لائک ہو گئے تو تب بھی اچھا بات ہے نہیں ہوتے تو تب بھی اچھی بات ہے اس میں کوئی پروبلم والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو تو جیسا میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا تو آپ کو آئی ہوپ کے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اگر اس میں کچھ میں سے میس ہو گیا یا آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ میں اسے کمنٹ ملکے پوچھ بھی سکتے ہیں تو چلے دوستو میں ملتا ہوں اب آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کی آئی سی کے اندر ہم جم پر کیسے مارتے ہیں تو سیئر کرو اس ویڈیو کو اچھے سے اپنے ووٹس اپ گروہ میں اپنے دوستو کے ساتھ 500 لائک آپ اس پر جیسے کروا دوگے تو میں ویڈیو کو ڈال دوں گا ٹھیک ہے دوستو تو چلے میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں